نمبر پانچ بچوں میں جو برائیاں پیدا ہوتی ان میں ایک اور برائی ہے گالی دینا گالی دینا گالی ایک دم گریوی بھی ہو سکتی ہے یا کم تر قسم کی بھی ہو سکتی ہے نالائک نکمہ بدتمیز پاجی اس طرح کے الفاظ جو ہوتے ہیں بچے باز وقت یہ استعمال کرتے ہیں یا اس سے زیادہ باہر جاکی کچھ سیکھ کے آتے ہیں یا کبھی کبھی ان کو باہر جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے ابا جان سے یا امہ جان سے بھی سیکھ لیتے ہیں کہ ابا غصے میں آتے تو کیسا گالی دیتے ہیں امہ کو وہ دیکھتے ہیں اور ماں جو ہے کیسا گالی گلوج کرتے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ وہ دیکھتے ہیں بہنوں کے ساتھ وہ دیکھتے ہیں وہ سیکھتے ہیں کبھی سانس اور بہو کے بیٹلز جو ہوتے ہیں ان کے ان کی جو جنگ ورلڈ وار ہوتی ہیں ان کو بچے دیکھتے ہیں اور ان کو دیکھ کے سیکھتے ہیں کہ ہمارے فلان جو ہے ہماری ماں کو کیسا بولتی ہے اور ہماری ماں جواب میں کتنے فائر کرتی ہے تو وہ سیکھ لیتے ہیں بچے اور بچیاں ماباپ سے بھی بعض اوقات گالیاں اکثر اوقات گالیاں سیکھتے ہیں پھر باہر کا ماحل تو ہے پڑوسی ہیں رشتے دار ہیں سکول میں جاتے ہیں وہاں پر کچھ ایسے گھروں سے بچے آتے ہیں جہاں گالی روز مرہ کا ایک معمول ہوتا ہے وہ بچے بھی گالیاں دیتے ہیں ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں سکھاتے بھی ہیں نہیں نہیں گالیاں بچوں کو معلوم پڑتی ہیں اور بعض وقت بے ساختہ بچوں کی زبان سے گالیاں نکل جاتی ہیں ماباپ کا کام ہوتا ہے کہ بچوں کے کھیل کود اور ان کی بات چیت کی نگرانی کریں اور آپ اگر چھوٹی بری بات سے ان کو روکیں گے تو بڑی سے اپنے آپ کو رک جائیں گے آپس میں ایک دوسرے کو کبھی وہ کتہ بولیں گے کبھی کچھ اور بولیں گے بچوں کی زبان میں جب غصے میں بچے آتے ہیں کچھ بھی بولتے ہیں اس طرح کی جب وہ زبان استعمال کریں آپ اس کو بولا کہ یہ اپنے گھر میں نہیں چلے گا ابھی بولا اس کے بعد نہیں بولنا یعنی کہ پہلے آپ پٹائے کریں پہلے ایڈوکیٹ کیجئے پہلے سکھائیے اس کو اس کی سنگینی بتائیے زبان صحیح ہونا چاہیے اپنے گھر میں غلط زبان چلتی نہیں یہ تب ہی ممکن ہے جب آپ کی زبان بھی صحیح ہو اگر آپ کی زبان ہی غلط ہے آپ غصے میں آ کے پورے گھر والوں کو جو جی میں آئے گالیاں دیتے کہ بھئی وہ میرا الگ وقت رہتا تو وہ یہ بھی میرا وقت ہے بولے گا بچے کا بھی تو وقت ہوگا ہے نا غصے کا کہ غصے میں آ کے آپ کے پاس اتنی یعنی آپ کا کیریکٹریسہ ہونا چاہیے کہ آپ بچے کو بٹھا کے بولو بیٹا میں غصے میں آتا کے نہیں آتا کیوں گالی دی تم نے غصہ آیا اس نے مجھ کا ایسا ایسا کیا ٹھیک ہے اس نے جو کیا وہ غلط کیا لیکن کیا تُو نے جو گالی دیا وہ صحیح ہے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے مین پرابلم کیا ہے مولی صاحب اتتہ کون کرتے بیٹھیں گا دو تماشے لگائے نا سب صحیح ہو جاتا ہے آپ ایسا نہیں کر سکتے آپ کا کام ہے اس کے آپ اس کو سزا دیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں مطلب صدار دیا آپ نے وہ ایسی جیسے کمپیوٹر خراب ہوا تو دو ہتوڑے مارے تو سہی ہو جاتا ایسا ہے یہ حل نہیں ہے حل یہ ہے کہ آپ اس کی سوچ سے اس کے مزاج سے اس کی زندگی سے اس چیز کو نکال لیے نہیں ہے کہ آپ اس کے کرنے کے بعد اس کی پٹائی کر کے اپنے دل کو تسکین دے کہ میں نے سزا تو دیا نہ کم سے کم میں کیسا پٹائی کرتا دیکھے نہ غلط کیا تو نہیں آپ اس کو بھولا کہ بیٹا تم نے یہ کیا اور نرمی سے نہیں سختی سے آپ کر سکتے ماں باپ کا سختی کرنا غلط نہیں ہے لیکن اس کی جگہ ہونا چاہیے اس کا طریقہ ہونا چاہیے کہ اگر بچے نے اعمال لیجئے دادا جان کو گالی دیا مہمان آگئے تھے ان کو گالی دے دیا اور آپ مہمان کے سانوے پہے بیٹے گالی نہیں دیتے یہ بڑے بزرگ ہیں آپ ایسا اس کے سامنے کریں گے بچے کی حمد بڑھے گی وہ آپ کو بھی بول کے دیکھے گا دیکھیں گے ٹرائے کرتے کیا ہوتا اس کو معلوم ہے ڈانٹ اپڑ تو ہونے والی نہیں پیارسی سمجھانے والے ہیں وہ اپنے نوکر سمجھے لگے گا سب کو اتنا بھی پیارا نہیں بننا چاہیے ادھر آؤ ادھر آؤ میں اس کو معلوم پڑے گا کہ میرے کو جانا پڑتا آثورٹی یہ ہے باس یہ ہے ادھر آؤ بیٹھو ادھر یا کھڑے ہو ادھر کیوں ایسا بولے اب اس نے فلانے میرے ساتھ ایسا کیا کھیلتے وقت میری بیٹھ چھین لیا یا میری چیز چھین لیا میرا باگ چھین لیا میرا دیکھو کاغذ پھار دیا میری ڈرائنگ پھار دیا اس کو بھی بولایا کیوں پھڑا کیوں ایسا کیا وہ کچھ نہیں بول رہا کیونکہ وہ کلپٹ ہے وہ اس نے اسے میں آکے کیا ایسا ہے کہ اس کو اس کا پین نہیں دیرہ ڈرائنگ کرنے کے لئے وہ خود کر رہا تو اس نے کیا کہ کھیچا پھار دیا تو نہیں تو میں نہیں تو تو بھی نہیں تو آپ نے اس کو ڈانٹا کہا ٹھیک ہے تو نے غلط کیا آئندہ ایسا کرے گا سزا دوں گا اور ابھی یہ سزا تمہارے لئے ہے کہ جاؤ یہ پورا چپکا کے لاؤ نہیں آتا جیسا بھی ہو جاؤ چپکا کے لاؤ اس کو کام دیا سزا دیا آپ نے اس کو خوشی ہوئے اندر سے چلو ہاں کہ مطلب اس نے غلط کیا تو یہ کچھ تو یہ ہوا اس کا مطلب معاملہ اور اس کو آپ نے نیا لا کے دیا ڈرائنگ کا جو بھی شیٹ تھی یہ نہیں کہ اب جاؤ بھاگو میری ڈرائنگ گئی چل ہٹ نہیں بڑا ہے ڈرائنگ کرنے والا میرے پوری جیب ختم کر دے گا آپ نے اس کو لا کے دیا ٹھیک ہے یہ لے لیکن یہ بتا تو نے گالی کیوں دیا اب وہ ماننے کی پوزیشن میں زیادہ ہوگا کہ آپ نے انصاف بھی کیا آپ نے اس کی اس کی نقصان کی بھرپائی بھی کی اور اب آپ یہ بتاؤ سب ٹھیک ہے اب تو نے گالی کیوں دیا اب اس نے ایسا ایسا کیا تمہیں کوئی غصہ آ گیا غصے میں بولا میں ہمیشہ نہیں بولتا اب وہ ایسا آپ بولے غصہ مجھ کو آتا کی نہیں آتا مجھ کو بھی غصہ آتا نا دیکھا نا تم مجھ کو غصے میں ہاں ابھی بھی مجھ کو غصہ آ آوا میں نے تجھ کو گالی دیا نہیں اممہ کو کبھی غالی دیا میں بچوں کو دوسروں کو کبھی غالی سنا میری زبان سے کب بھی نہیں سنا پوری گردن ایسا کی بولے گا اگر واقعہ آپ کا ایسا معامل ہے تو اگر نہیں ہے تو اس دن غصے میں بولیتے ہیں نا باپ بہت safe and secure ڈپلومیٹکلی بولے گا لیکن اگر آپ کا مزاج ایسا کہ آپ غالی نہیں دیتے اور آپ اس کو ڈنکے کی چھوٹ پر اس کو آپ بول سکتے کہ میرے کو سنا کبھی غالی دیتے ہوئے کہ نہیں تو تو بھی غالی نہیں دیں تو میرا بیٹا ہے نا ہاں میں تیرے سے پیار کرتا ہوں نا ہاں لیکن غالی دیتا ہے تو پھر میں ناراض ہو جاؤں گا تس سے تو چاہتا ہے میں ناراض ہوں نہیں یہ نہیں بولنا آج کے بعد آئس کریم بن کھانے بن سب بن نہیں ناراض ہو جاؤں بچے کے لئے زیادہ بڑا در یہ ہونا چاہیے کہ اب وہ ناراض ہو جائیں گے بات بند کر دیں گے یہ نہیں کہ وہ یہ جو کھانے کو تو ملے گا نا آپ پھر ناراض ہو کوئی مسئلہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ کا اٹیشمنٹ میٹر کرتا ہے بچے کے ساتھ آپ اگر یہ بولیں دیکھیں آپ کا واقعی تعلق بچے سے اس کی علامت یہ ہے اب تیرے کو کھانا دوں گا تو جو مانگے گا دوں گا لیکن تیرے سے بات نہیں کروں گا تو بچہ وہ نہیں چاہیے آپ بات کرو تو آپ نے اپنے بچے کے ساتھ صحیح ریلیشن بنایا ہے ورنہ اگر بچے کو آپ بولتے ہیں کھانے دوں گا یہ دوں گا یہ دوں گا سب دوں گا لیکن بات نہیں کروں گا چلیں گا کوئی مسئلہ نہیں کھانے کو تو دیں گے نا پس پھر کیا مسئلہ ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تو آپ اس کو بتائیں یہ اپنے گھر میں نہیں چلتا میں نہیں دیتا تو بھی نہیں دے گا آج کے بعد دے گا نہیں کوشش کرے گا کنٹرول کرنے کی غصے کو ہاں تو اس طرح سے گالی سے بچوں کو بچانا بچوں کی زبان صحیح ہونا چاہیے یہ نہیں ہو پھر کہ آپ نے تو نہیں سمجھایا چھوٹا ہے بچہ ہے ابھی کیا اتنا زیادہ اس کو زیادہ سختی نہیں کرنا ایک ہی بار تو بولا کل کوئی سکول والے آپ کو بلائیں گے کیا بچہ آپ کہیں پھول جھڑتے اس کے موں سے گھر میں تو نہیں دیتا وہ گھر میں نہیں دیتا ہوگا یہاں بات بات پہ گالی دیتا دوسروں کو سنبھالو اس کو ذرا اب پھر گھر میں آکے آپ دھولائی کر رہے ہیں کہ میری پوری عزت خراب کر دیا اسکول میں آپ اس کی زندگی خراب کیے اور آپ کو اپنی عزت کی خراب ہونے کا ڈر ہے آپ اس کو خراب کیے نا اس کا نتیجہ ہوگا کہ آپ کی عزت خراب ہوگی کیونکہ وہ آپ ہی کے پیڑ کا پھل ہیں وہ تو آپ اس کو بچائیے گالی نہیں دینا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سباب المسلم فسوق سباب المسلم فسوق مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے چاہیں اس کی غلطی ہو تب ہی بھی گالی دینا کیا ہے گناہ ہے یہ نہیں بول سکتے غلطی کیا نہ کر کے تو گالی دیا میں ہے نہیں بلکہ آپ کسی بھی حال میں گالی نہیں دے سکتے ہیں امام بخاری نے کتاب الایمان میں حدیث نمبر ارتالیس اور صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر چونسٹھ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے